ایکسپو سینٹر میں سجنے والے میلے میں زراد کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ستر مختلف کمپنیوں نے سو سے زائد سٹالز لگائے جن میں کسانوں کو جدید ذریعی علات، فصلوں کی بیماریوں کی عدویات، خادوں اور بیجوں سمیت کچن گارڈننگ اور لائف سٹوک سمیت مختلف شعبوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں اس موقع پر کسانوں کی کسی تعداد موجود تھی جنہیں ماہرین نے آگئی دی اورگنائزز کا کہنا ہے کہ کسانوں کو ایک چھت تلے ان کی ضروریات کے مطابق سب کچھ مہیا کیا گیا ہے اور کوشش ہے کہ اس سے کسان مستفید ہوں اور زراد کے شعبہ میں ملک ترقی کریں اس کا مقصد جو ہے کہ ایک فارمر جو ایک ہمارے ہاں عام دھیات میں رہنے والا اس کو اگائی ہو ذریعی میڈیسن جو یوز کرتا ہے جو ذریعی چیزیں جو استعمال کرتا ہے اس کی صحیح ویرنس اس تک پہنچے کسانوں کا کہنا ہے کہ میلے میں آ کر انہیں زراد کے شعبے میں آنے والی جنتت کے بارے میں پتا چلا ہے اور ان کی فصلوں کی کاشت بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اچھی معلومات ملی ہیں فصلوں کے لیے بیج وغیرہ اور ان کے سیمپلنگ وغیرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور جو فصلوں کو کیڑا پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے میڈیسن وغیرہ جو کورا پڑتا ہے اس کے لیے انتظامات دیکھنے کے لیے آیا ہوں یہ دے اندر تقریباً ہر چیز جیڑی انرجی ہوئی سے استعمال ہے یعنی کہ زراد کے بارے بھی اور کسی چیز دے بارے دنگرانہ دیری فارم بنانا ہوئے صبح دس سے شام چھے بجے تک لگنے والی یہ نمائش منگل کے روز اقتدام پذیر ہوگی کیمرمین علی نوان کے ساتھ آمیڈ آر سیٹی فورٹی ٹو